بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن کریم کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل پروگرام پیغام قرآن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں ممتاز معروف قاری جناب قاری نومان نائمی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ اور ناظرین اگرامی ان آیات بیانات کی تفسیر کے لیے تشریف فرما ہیں ممتاز معروف فالمدین علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ ناظرین تلاوت کلام الرحمن ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل پروگرام پیغام قرآن آپ دیکھ رہے ہیں آئیے قرآن کریم کی تلاوت اور ترجمے سے اپنے قلوب و ازہان کو منور کرتے ہیں جناب قاری نومان نائمی تلاوت فرمائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال اللہ يا عیسیٰ انی متوفیك ورافعک ایلی ومطهرک من الذین کفروا وجاعلوا الذین اتبعوك فوق الذین کفروا إلى يوم القیامة ثم ایلی مرجعكم فا احکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے اے رسول مکرم یاد کیجئے جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ بے شک میں آپ کی عمر پوری کرنے والا ہوں اور آپ کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور آپ کو کافروں کے بہتان سے پاک کرنے والا ہوں اور آپ کے پیروکاروں کو دلائل کے ذریعے قیامت تک کافروں پر فوقیت دینے والا ہوں پھر تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے پھر میں تمہارے درمیان اس چیز کا فیصلہ کروں گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِن نَاصِرِينَ سو جن لوگوں نے کفر کیا ان کو میں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِرُّ الظَّالِمِينَ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کو اللہ پورا پورا عجر دے گا اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ذَلِكَ نَتْنُوْ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ یہ وہ آیات اور حکمت والی نصیحت ہے جس کو ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں اِنَّ مَثَلَ عِيْسَى عِيْنَدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمِ خَلَقَهُ مِن تُرَابِدْ مِمَا ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَقِونَ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے اس کو مٹی سے بنایا پھر اس سے فرمایا ہو جا سو وہ ہو گیا اَلْحَقُ مِن رَبِّكَ فَلَا تَكُمْ مِنَ الْمَلْتَرِينَ یہ تمہارے رب کی طرف سے حق کا بیان ہے سو اے مخاطب تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِلِينَ پھر اے رسول مکرم جو لوگ علم حاصل ہو جانے کے بعد بھی آپ سے عیسیٰ کے متعلق کٹھ حجتی کریں تو آپ کہیں آؤ ہم بلالیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور اپنے آپ کو اور تمہیں پھر ہم مباحلہ آجزی کے ساتھ دعا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لانت بھیجیں بے شک یہی بیان حق ہے اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں اور بے شک اللہ ہی غلبے والا اور حکمت والا ہے فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ پھر بھی اگر وہ اعراض کریں تو اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جاننے والا ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ وَسَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْئِكَ بِهِ جَيْنًا وَلَا يَتَّقِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهَ فَيْنَا تَغَلَّوْا فَقُونُ اشْهَدُوا بِعَنَّا مُسْلِمُونَ آپ کہیے اے اہلِ کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر مسلم ہے وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور ہم اس کے ساتھ کسی کو بالکل شریک نہ کریں اور ہم میں سے کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو رب نہ بنائے پھر اگر وہ اعراض کریں تو تم کہہ دو کہ لوگو گواہ رہو ہم مسلمان ہیں اے اہلِ کتاب تم ابراہیم کے متعلق کیوں بحث میں پڑھتے ہو؟ حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بعد ہی نازل ہوئی ہیں کیا تم نہیں سمجھتے؟ ہا انتم هاؤنے حاججتم فیما لکم بھی علم فلم تحاجون فیما ليس لکم بھی علم سنو تم وہی لوگ ہو جنہوں نے اس چیز میں بحث کی جس کا تمہیں کچھ نہ کچھ علم تھا سو اب تم اس چیز میں کیوں بحث کر رہے ہو جس کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں ہے اور اللہ کو علم ہے اور تمہیں علم نہیں ہے ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی لیکن وہ ہر باطل نظریے سے الگ رہنے والے خالص مسلمان تھے اور وہ مشرقین میں سے نہ تھے بے شک تمام لوگوں میں ابراہیم سے نزدیک تر وہی لوگ تھے جنہوں نے ان کی اتباہ کی اور یہ نبی اور جو ان پر ایمان لائے اور اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے اہل کتاب کا ایک گروہ چاہتا ہے کہ کاش وہ تمہیں گمراہ کر سکے حالانکہ وہ صرف اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے اے اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو اے اہل کتاب تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو اور کیوں حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو وَقَالَ قَائِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي اُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجَهَنَّهَا لِوَكْفِرُوا آقِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور اہل کتاب کے ایک گروہ نے کہا تم سب کو اس پر ایمان لاؤ جو مسلمانوں پر نازل ہوا ہے اور شام کو اس کا کفر کرو شاید کہ وہ مسلمان دین سے پھر جائیں وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَا تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ اَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوْتِيتُمْ اَوْ يُحَاجُوكُمْ عِيَادَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اور تم صرف اس شخص کی بات مانو جو تمہارے دین کا پیروکار ہو آپ کہیے کہ بے شک اصل ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے اور انہوں نے کہا تم یہ بھی نہ مانو کہ جو کچھ تم کو دیا گیا اس کی مثل کسی اور کو بھی دیا جا سکتا ہے یا کوئی تمہارے خلاف تمہارے رب کے پاس کوئی حجت قائم کر سکتا ہے آپ کہیے کہ بے شک فضل تو اللہ کے قبضے میں ہے وہ جس کو چاہتا ہے فضل عطا فرماتا ہے اور اللہ بہت وسط والا بہت علم والا ہے وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے ومن اہل الكتاب من ان تأمنه بقنقاری یؤدیه إليک ومنهم من ان تأمنه بدينا للا يؤدیه إليک إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا فی الامیین سبیل وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور اے مخاطب اہل کتاب میں سے بعض ایسے لوگ ہیں کہ اگر تم ان کے پاس دھیروں مال بھی امانت رکھو تو وہ تم کو ادا کر دیں گے اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ اگر تم ان کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھو تو وہ تم کو ادا نہیں کریں گے سوہ اس کے کہ تم ان کے سر پر کھڑے رہو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہہ چکے ہیں کہ ان انپڑ لوگوں کا مال ہڑپ کرنے پر ان کی کوئی گرفت نہیں ہوگی اور وہ دانستہ اللہ پر جھوٹ بانتے ہیں بَلَا مَنْ أَوْفَا بِعَهْدِهِ وَاتَّقَا فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ کیوں نہیں جس نے اپنے اہد کو پورا کیا اور اللہ سے ڈرا تو اللہ متقین کو محبوب رکھتا ہے اِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ فَمَنًا قَلِيلًا اُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُنْ بِالْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَجِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ مَلِيمٌ بے شک جو لوگ اللہ کے اہد اور اپنی قسموں کے عوض تھوڑی قیمت خریدتے ہیں ان لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے اور نہ آخرت میں اللہ ان سے کوئی کلام کرے گا اور نہ قیامت کے دن ان کی طرف نظرِ رحمت فرمائے گا اور نہ ان کو پاکیزہ کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَنِيقَئَنْ يَلْغُونَ هَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِيَادِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِيَادِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْنَمْنُونَ اور بے شک ان میں سے ایک گروہ کتاب تورات پڑھتے وقت اپنی زبانوں کو مروڑ لیتا ہے تاکہ تم یہ گمان کرو کہ یہ کتاب کا حصہ ہے حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے منزل ہے حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے منزل نہیں ہے اور وہ دانستہ طور پر اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله وَالَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَالَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ کسی بشر کیلئے یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ اس کو کتاب حکم اور نبوت عطا کرے اور پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم اللہ کے بجائے میرے بندے بن جاؤ لیکن وہ یہی کہے گا کہ تم اللہ والے بن جاؤ کیونکہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور تم پڑھتے پڑھاتے ہو وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُ الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا اَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَئِذْ أَنتُمْ مُسْلِمُونَ اور نہ وہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو کیا وہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد تمہیں کفر کا حکم دے گا وَإِذَ عَدَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنَ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنسرنه قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَانِكُمْ اِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَمَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ اور اے رسول یاد کیجئے جب اللہ نے تمام نبیوں سے پختہ احد لیا کہ میں تم کو جو کتاب اور حکمت دوں پھر تمہارے پاس وہ عظیم رسول آ جائیں جو اس چیز کی تصدیق کرنے والے ہوں جو تمہارے پاس ہے تو تم ان پر ضرور بضرور ایمان لانا اور ضرور بضرور ان کی مدد کرنا فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا اور میرے اس بھاری احد کو قبول کر لیا انہوں نے کہا ہم نے اقرار کر لیا فرمایا پس گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں فَمَا تَغَلَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ پھر اس کے بعد جو احد سے پھیرا سو وہی لوگ نافرمان ہیں اَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبَغُونَ وَلَهُ لَوْا أَسْلَمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْحًا وَإِلَيْهِ اُرْجَعُونَ کیا یہ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرتے ہیں حالانکہ آسمانوں اور زمینوں کی سب مخلوق نے خوشی اور ناخوشی سے اسی کی اطاعت کی ہے اور اسی کی طرف وہ سب لوٹائے جائیں گے قل آمنا بالله وما انزل علينا وما انزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق وما اوتی موسى وعیسى ونبیون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون آپ کہیے ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا اور اس پر جو إبراهيم اور إسماعيل اور إسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا اور جو موسى اور عیسى اور دیگر نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا ہم ایمان لاتے ہیں ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے اطاعت گزار ہیں اور جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو طلب کیا تو وہ اس سے ہرگز قبل نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا كيف يهد اللہ قوما كفروا بعد ایمانهم وشہدوا ان الرسول حق و جاءهم البینات اللہ اس قوم کو کیوں کر ہدایت دے گا جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے حالانکہ وہ لوگ پہلے یہ گواہی دے چکے تھے کہ رسول برحق ہیں اور ان کے پاس دلیلیں آ چکی تھی اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی لانت ہے اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی وہ ہمیشہ اس لانت میں رہیں گے نہ ان کے عذاب میں تخفیف کی جائے گی اور نہ ان کو محلت دی جائے گی سوا ان لوگوں کے جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور وہ نیک ہو گئے سو اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے بے شک جن لوگوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا پھر انہوں نے اور زیادہ کفر کیا ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی اور وہی لوگ گمراہ ہیں ان لذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذہبا ولغ افتدہ به اولائک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ حالت کفر میں مر گئے ان میں سے اگر کوئی شخص تمام روح زمین کو بھر کر سونا بھی فدیے میں دے تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا انہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على شرف الانبیاء والمفصلین فعلیٰ علیہ وصحبہ اجمعین ناظرین مکرم نبی کریم روح فرحیم علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے جو سیکنڈ لاسٹ پروفٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی نبی کریم علیہ السلام سے پہلے اور رسول مبعوث ہوئے جنہوں نے ہمارے آقا و مولا علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری کی بشارت نام لے کر دی تھی اللہ اکبر جناب سیدنا عیسی علیہ السلام ان کا ذکر خیر جاری ہے ان کی ولادت کی بات ہوئی پیدائش کی بات ہوئی سورہ علی عمران میں موجزانہ پیدائش تھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے پھر ان کے موجزات کا ذکر قرآن نے بڑی تفصیل سے کیا ہے اور فرمایا کہ میں تمہارے لیے پرندے جو ہیں ان کو مٹی کے پرندے بنا کے پھونکوں گا تو وہ اللہ کے ایزن اور حکم سے اڑ جائیں گے ہوا میں اور میں تمہارے لیے مادرزاد اندھوں کو اور برس کے مریضوں کو تندرست کروں گا اور یہاں تک کہ مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا آپ نے کیا بات اللہ نے سبحان اللہ بندے کے ہاتھ سے مردے زندہ کروائے بے شک کیونکہ ہاتھ ہیں اللہ کا بندہِ مومن کا ہاتھ قالب و کار آفرین کار کشا کار ساز بے شک سبحان اللہ یہ قرآن کا جو نظامِ موجزات و کرامات ہے اسے ہمیں سمجھنا ہے دجال کے شر سے بچنے کے لیے اس کا شعور انتہائی ضروری ہے اور یہ اتقادی معاملہ ہے یہ محض عقیدت وندی کی باتیں نہیں ہیں بلکہ یہ عقیدے اور ایمان کی باتیں ہیں کیونکہ قرآنِ پاک کا یہ خاص موضوع ہیں اس لیے انہیں سمجھئے کہ جب اللہ اپنے دستے اپنے بندے کے دستے مبارک سے کسی موجزے اور کرامت کا صدور فرماتا ہے حقیقت میں تو وہ اللہ کا فعل ہے اگر کوئی اس پر اعتراض کرے تو دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ کی قوت کو اور قدرت کو چیلنج کر رہا ہے ایک دعوت تو ہمیں یہ پیش کی جا رہی ہے کہ موجزہ ہو یا کرامت وہ حقیقت میں اللہ کا فعل ہے لیکن ظاہر ہو رہا ہے اللہ کے بندے کے ہاتھ پر کیونکہ اللہ اس بندے کی عزت عظمت اور شرف کو ظاہر اور ثابت کرنا چاہتا ہے سبحان اللہ اور منوانا چاہتا ہے لوگا بے شک اگر میرے ہو تو پھر جو میرے ہیں انہیں مانو اللہ رب العزت ہمیں قرآن کے اسلوب دعوت کو سمجھ کر اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ ناظرین گرامی ماشاءاللہ آج تلک الرسول تیسرا پارہ اپنے اختتام کو پہنچا اور تلاوت ترجمہ اور تفسیر ماشاءاللہ پیش کی گئی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن کریم کا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور قرآن کریم کے نور سے ہمارے ظاہر و باطن کو منور فرمائے اور عالم اسلام پر قرآن کریم کے نور سے روشنیاں عطا فرمائے تاکہ عالم اسلام کو قرآن کی روشنی نصیب ہو اور امت مسلمہ کو پھر وہی عروج عطا ہو جو اس کا خاصہ رہا ہے اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ